السلام علیکم فرینڈ کیسے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے اسٹ ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو جی میل کی دو بہت ہی کمال کی سیٹنگ کے برے میں بتانے جارہوں تو فرینڈ جو یقینات آپ پہلے نہیں جانتے ہوگے تو اس کے لیے فرینڈ آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے تو فرینڈ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد اور سیلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو فرینڈ آپ بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اپنی جی میل کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے اپنے جی میل کو اوپن کر دیا ہے تو فرینڈ جو آپ کو میں فرس سیٹنگ بتانے جارہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرینڈ اگر آپ کسی کو کوئی بھی ای میل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ ہو جائے کسی کو آپ کوئی پرائیوٹ میسج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی بھی پروف نہ رہے اور اس کے پاس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے آپ اس کے لئے ٹائم سیٹ کر سکیں کہ یہ اتنے ٹائم باجی ہو ہے یہ آٹومیٹیکلی اس کے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کس طرح جو ہے اس کو ٹائم کی لیمٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے میں اپنی جی میل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ پلاس والے آئیکن پہ آ جاتا ہوں تو آپ سیمپلی پلاس والے آئیکن پہ آ جائیے اور یہاں پہ جو آپ نے جس کو سینڈ کرنی ہے وہاں پہ آپ وہ اڈریس لکھ لیجئے تو میں یہاں پہ اڈریس لکھ لیتا ہوں تو فرینڈ اڈریس میں نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ سبجیکٹ میں آپ لکھ لیں اور کمپوز ای میل میں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ لیں تو اس کے بعد آگے آپ نے کیا کرنا جو آپ نے کمپوز ای میل کرنے کے بعد آپ نے اوپر سیٹنگ آپ کو 3. والا آپ کو ایک آپشن ملے گا آپ نے سیمپلی اس آپشن میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ایک جو ارتیس سے نمبر پہ کونفیڈنٹل موڈ ملے گا تو آپ نے سیمپلی اس پہ آ جانا ہے اس پہ جیسے یہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی اور یہاں پہ آپ نے جو ہے سیٹ ایکسپیری پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے یہ آپشن شو ہوگا آپ نے سیمپلی اس پہ کلک کرنا اس آپشن پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مزید آپشن شو ہوں گے اور یہاں سے آپ جو ہے ایک دن کا بھی یوز کھا سکتے ہیں ایک ہفتے کا بھی ایک منت کا بھی ثری منت کا بھی اور فائیو ائر کا بھی آپ جو ہے اس میں چوز کا سکتے ہیں تو میں فیلال یہاں پہ ونڈے سیلیکٹ آ لیتا ہوں اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر سیو کا آپشن ملے گا اور یہاں سے اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں جیسے آپ یہاں سے اس کو سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو سینڈ کا آپشن ملے گا تو آپ سمپلی یہاں سے سینڈ کر دیجئے تو فرینڈ یہ جو آپ ہماری ایمیل ہے یہ سینڈ ہو چکی ہے تو فرینڈ یہ اس کے پاس چوبیس گھنٹے کے بعد یہاں سے آٹومیٹیکلی جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی تو فرینڈ اس کا ایک اور مزید فیدہ یہ ہے کہ یہ اس ایمیل کو آگے فارورڈ بھی نہیں کر سکتا اور یہ چوبیس گھنٹے کے بعد آٹو ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو اگلی سیٹنگ بتانے جارے وہ یہ ہے کہ فرینڈ اگر آپ دو چار دن کئی بیزی ہیں کسی کو جو ہے آپ نے ایمیل کرنی ہے جو کہ آپ کے لئے ضروری ہے وہ آپ نے دو تین دن بعد کرنی ہے تو وہ آپ ابھی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ابھی سے شیڈیول میں لگا سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اس ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی چلی جائے اس کے لئے پھر آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ لکھنا ہے جہاں پہ آپ نے جس کو سینڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی ادھر لکھ لیتا ہوں تو اکاؤنٹ لکھنے کے بعد جو ہے نا سیمپلی میں یہاں سے اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ جو ہے سبجیکٹ میں اور ایمیل میں جو بھی آپ لکھنا چاہئے آپ لکھیں اور لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ تری ڈاٹ والی سیٹنگ میں آ جائے نا اور یہاں پہ آپ کو پہلے نمبر پہ شیڈیول سینڈ کا اپشن ملے گا آپ نے سیمپلیس میں آ جانا ہے اس میں آنے کے بعد یہاں پہ فرنڈ آپ جو ہے وہ شیڈیول جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ جو بھی یہاں سے ڈیٹ رکھنا چاہیں آپ اس میں ڈیٹ کے بعد جو ہے یہاں پہ آٹومیٹیکلی جو ایمیل آپ کی سینڈ ہو جائے گی تو فرنڈ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگئی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو فرنڈ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ